لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بہت خوبصورت واقعہ تاریخی واقعہ ہے علمی واقعہ ہے کئی اس میں سے پہلو نکلتے ہیں آج آپ کے سامنے بھی شیئر کرتے ہیں یہ پرانے زمانے میں ایران میں بادشاہ دعوا کرتی تھی اور ہندوستان میں بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے اور ایران میں جو بادشاہ تھے اور ہندوستان میں بھی بادشاہ تھے ہم مذہب تھے دونوں مسلمان حکومتیں تھی اور فارسی زبان کا ہندوستان میں بھی بڑا دور دورہ تھا کہ حکومتی سطح پر افیشل لینگویج جو تھی وہ فارسی تھی تو ایران کے بادشاہ کے دربار میں ایک مصرہ کسی نے بنایا کہ درے ابلوک در جہو کس نمی موجود درے ابلق جو ہے نا وہ دو رنگ موٹی کو کہتے ہیں کہ دو رنگ کا موٹی جو ہے وہ جہان میں کائنات میں موجود نہیں ہے دنیا میں کبھی دیکھا نہیں گیا کہ موٹی کے دو رنگ ہو اب پہلا مصرہ تو بن گیا دوسرا مصرہ بنے نا اب انہوں نے سارے کورٹ کو کال کیا جو بھی شورات ہے بہت لوگوں نے زور لگایا لیکن وہ بات بنی نہیں تو اب ہندوستان میں جو بادشاہ رہتے تھے اور جو ایران میں بادشاہ رہتے تھے تو ایرانی بادشاہ نے جو فارس کا بادشاہ تھا اس نے ہندوستان کے بادشاہ کو ایک خط لکھا اس نے کہا بھی دیکھتے ہیں آپ بھی بڑا کلیم کرتے ہیں کہ آپ کے باز فارسی کے بڑے بڑے ماہردان لوگ ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اس کا دوسرا مصرہ ہمیں بنا کے بھیج دیں اب بادشاہ کی تو غیرت پر بنائی اس نے کہا کہ بھئی ہمارا کلیم کہیں جھوٹا نہ ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ فارس کی حکومت کے آگے ہماری تھوٹو ہو جائے کہ ہم تو فارسی زبان میں اتنا عبور بھی نہیں رکھتے کہ ایک چھوڑے سے شیر کا دوسرا مصرہ بنا دے تو اب اس نے شاید اس کو ایز ایٹسٹ لیا سا زور لگاتا رہا اس کی تو سمجھ میں آئی نہیں بات اچھا اس نے اپنے دربان میں جتنے شورات ہیں اپنے اس کے دربار میں ان کو بھی بلا لیا انہوں نے بھی بڑا زور لیکن مصرے تو بنا لیں لیکن مزا نہ آئے اب رات کو بڑا پریشان بیٹھا تھا کہ اس کی بیٹی تھی وہ آئی اس کے پاس شہزادی اس نے کہا اببا جانا آپ آج بڑے پریشان ہیں اس نے کہا کیا کروں بیٹا یہ ایک مصرہ بھیجا ہے ایران کے بادشاہ نے اور اس کا دوسرا مصرہ بنانا ہے اب بنتا نہیں اور وہ بھی بڑی شائرہ تھی اس نے کہا اچھا ایسا کریں آپ مجھے دیتے ہیں میں سوچتی ہوں اب وہ بھی رات پر زور لگاتی رہی لیکن مزا نہ آئے اب صبح وہ بیٹھی نہا دھو کے اپنے سنگار میز پر اور اس نے جو ہے اپنی آنکھ میں سرمہ لگایا تو سرمے کی جو سلائی تھی وہ ذرا زور سے لگ گئی تو اس کی آنکھ سے پانی نکلا تو جب اس کی آنکھ سے پانی نکلانا تو اس نے دیکھا کہ اس پانی میں تھوڑی سے سرمے کی بھی سیاہی موجود ہے اور آنکھ سے نکلتا ہوا جو پانی ہوتا ہے وہ موٹی ہی کی شیپ کا ہوتا ہے تو اس کو فوراں مصرہ آیا اس نے کہا ہاں پہلا مصرہ تو ہے کہ درے ابلق در جہو کھسنا می موجود مگر بطون یور سرمہ آلود مگر میرے یار کی آنکھ سے بہتا ہوا پانی جس میں سرمے کی آمیزش ہو وہ دورنگا موٹی ہوتا ہے اب یہ مصرہ بادشاہ کو سنایا تو اوہ تو جھوم اٹھا نا اس نے جناب خط لکھ کے ایران کے بادشاہ کو بھیج دیا ایران کے بادشاہ نے سنا تو کہتنا واہ بھئی واہ جو ہم نہ کر سکے وہ ہندوستان کے لوگوں نے کر دیا تو اب اس نے جو ہے بادشاہ کو خط لکھا کہ بھئی یہ جو شاعر ہیں آپ ہمیں دے دیں اب بادشاہ کو جب خط ملا تو اور پریشان ہو گیا اس نے کہا بھئی بیٹی کیسے دے دوں اب وہ بڑا پریشان بیٹھا ہے تو بیٹی آئی تو کہنے لگی کہ اببا جان کیا ہوا اس نے کہا کہ بابا یہ ہو گیا اس نے کہا آپ فکر نہ کریں یہ خط مجھے دے دیں اس کا جواب میں لکھتی ہوں اس نے اسی خط کے اوپر جواب لکھ کے شاہ ایران کو بیج دیا اس نے جواب یہ لکھا کہ کہ میں اسی طرح چھپی ہوئی ہوں جیسے پھول میں خوشبو آپ کا کام خوشبو سونگنے سے ہونا چاہیے پتیاں چیرنے سے نہیں تو یعنی میں ایک تو اس نے یہ بتا دیا کہ عورت ہوں کیونکہ پھول سے عورت ہی سے مراد لی جاتی ہے اور خوشبو کی معنی ہوں تو اب آپ کو آپ کے شیر کا مزرہ چاہیے تھا آپ کو پھول کیوں چاہیے بھائی پورا کے پورا اس سے شاہ ایران بادشاہ ہوتے تھے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور اسی نے خط اسی نے خط کا جواب بھی لکھا ہے اور شیر کی تکمیر بھی اسی نے کی تھی تو بہرحال ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے معذرت کر لی تو اس طرح کے زکی لوگ جو ہیں وہ ہر زمانے میں رہے ہیں مردوں میں بھی زکاوت ہے تو اب اس چھوٹے سے واقعے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے علم اور ذہانت ہر جنس کو دی ہے چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو سب کو اللہ تعالی نے نوازا ہے کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے کسی کو اوچھا نہیں جاننا چاہیے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں خدرت کے کارکانے میں